اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید المرسلین و قاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری پاپ کتاب الشہادہ حدیث نمبر دو ادار چھے سو تری پن اردو ترجمہ جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے سور فرقان فرمایا بحشت کا بالا خانہ ان کو ملے گا جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے کسی طرح گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں فرمایا کہ گواہی نہ چھپاؤ اور جس شخص نے گواہی کو چھپایا تو اس کے دل میں خوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سور نساء میں کہ اگر تم پیچ دار بناوگے اپنی زبانوں کو چھوٹی گواہی دے کر ہم سے عبداللہ بن مونیر نے بیان کیا کہا ہم سے وحب بن جرید اور عبدالملک بن اگرہیم نے سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبیبکر نے انس نے اور ان سے انس عزی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھیرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا اس روایت کی مطابعت غنظر ابو عمر بنہر اور عبدالسمند نے شعبہ سے کی ہے حدیث امبر دوہزار چھے سو چون اردو ترجمہ ہم سے مزدد نے بیان کیا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا کہا ہم سے جریجی نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن عبی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں تین وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا صحابہ نے ارض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریف ٹھہرانا ماباب کی نافرمانی کرنا آپ اس وقت تک دیکھ لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں اور جھوٹی گواہی بھی انہوں نے بیان کیا کہ آنسل الرحمن نے اس جنگلے کو اتنی مرتبہ دور آیا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے جیجی نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا حدیث نمبر دوہزار شہ سو پچپن اردو تجمہ اندھے آدمی کی گواہی اور اس کے معاملے کا بیان اور اس کا اپنا نکاح کرنا یا کسی دوسرے کا نکاح کرانا یا اس کی خرید و خروت یا اس کی اذان وغیرہ جیسے امامت اور اقامت بھی اندھے کی درست ہیں اسی طرح اندھے کی گواہی ان تمام امور میں جو آواز سے سمجھے جا سکتے ہوں قاسم حسن وسری ابن سیرین زہری اور اتا نے بھی اندھے کی گواہی جائز رکھی ہے امام شعبی نے ایفراللہ نے کہا کہ اگر وہ ذہین اور سمجھدار ہے تو اس کی گواہی جائز ہے حکم نے کہا کہ بہت سی چیزوں میں اس کی گواہی جائز ہو سکتی ہے زہری نے کہا اچھا بتاؤ اگر ابن عباس کسی معاملات میں گواہی دیں تو تم اسے رد کر سکتے ہو اور ابن عباس جب نابینہ ہو گئے تھے تو سورج غروب ہونے کے وقت ایک شخص کو بھیجتے تھا کہ آبادی سے باہر جا کر دیکھ آئے کہ سورج پوری طرح غروب ہو گیا یا نہیں اور جب وہ آ کر غروب ہونے کی خبر دیتے تو آپ افطار کرتے تھے اسی طرح آپ طلوع فجر کے متعلق پوچھتے اور جب آپ سے کہا جاتا کہ ہاں فجر طلوع ہو گئی تو دو رکعت سنت فجر نماز پڑھتے سلمان بن یسار ذلہ انہوں نے کہا کہ آئیشہ ذلہ انہا کی خدمت میں حاضری کے لیے میں نے ان سے اجازت چاہی تو انہوں نے میری آواز پہچان لیا اور کہا سلمان اندر آ جاؤ کیونکہ تم غلام ہو جب تو تم پر مال کتابت میں سے کچھ بھی باقی رہ جائے گا سمرہ بن جندر برطان نے نقاب پوش عورت کی گواہی جائز قرار دی تھی ہم سے محمد بن عبد بن میمون نے بیان کیا کہا ہم سے ہم کو عیسی بن یومس نے خبر دی انہوں نے حشام نے انہیں حشام نے انہیں ان کے باپ نے اور ان سے آئیشہ ذلہ و انہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مجھے انہوں نے اس وقت فرہ اور فرہ آیتیں یاد دلائیں 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 جنہیں میں فرہ فرہ صورتوں میں سے بھول گیا تھا عباد بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں آئیشہ ذلہ و انہا سے یہ زیادت کی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں تحجد کی نماز پڑھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد کی آواز سنی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے پوچھا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ عباد پر رحم فرما حدیث نمبر دو دار چھے سو چھپن ارگو تجمع ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن عبی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی سالم بن عبداللہ سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی طور نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات میں اذان دیتے ہیں اس لیے تم لوگ سہری کھا بھی سکتے ہو یہاں تک کی فضل کے لیے دوسری اذان پھپاری جائے یہ فرمایا یہاں تک کی عبداللہ بن عبداللہ ان ی مکتون کی آواز کی اذان سن لو عبداللہ بن ام مکتون مزیر اللہ ونہ نابینہ تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا صبح ہو گئی ہے وہ اذان نہیں دیتے تھے حدیث نمبر دوہزار چھ سو ستاون حردو ترجمہ ہم سے زیاد بن یحیہ نے بیان کیا کہا ہم سے خاتم بن وردان نے بیان کیا کہا ہم سے عیوب نے بیان کیا عبداللہ بن عبی ملیقہ نے ملیقہ سے اور ان سے مسور بن مکرمہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چند قبائیں آئیں تو مجھ سے میرے پاس مکرمہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں چلو ممکن ہے آپ ان میں سے کوئی مجھے بھی انعائت فرمائیں میرے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور باتیں کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پہچان لی اور باہر تشریف لائے آپ کے پاس ایک خوبہ بھی تھی آپ اس کی شکوبیاں بیان کرنے لگے اور فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے ہی لیے الگ کر رکھتی کہ صرف تمہارے ہی لیے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الشہادہ کی حدیث نمبر دو ہزار شہ سو تریپن سے دو ہزار شہ سو ستاون کا اردو تجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی